کے بعد ہوا ہے ہوا ہے سمجھے کے لئے کیا بتائیں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ arrange marriage تو نہیں تھی لیکن interesting بات یہ ہے کہ جو میری بیگم ہے موجودہ ابھی بیوی نمبر ون تو بیوی نمبر ون جو آئی تھی جن خاتون کے ساتھ اصل میں ان سے میری اماملات تھے اجیب بیوی نمبر ون کا ہے مجھے تھوڑا سا انٹرپ کرنے دے اس پر ہوتا ہے نا کچھ شک ہوتا ہے تو یہ بیوی یعنی ہمیشہ سے نمبر ون والے بیوی کے در کھا ہے ہاں میں دیکھیں یہ ناظرین کو بنایا یہ پرگام سچا پرگام میں سچ سچ باتیں ہوں گی بالکل تو جو لڑکی آئی تھی نام نہیں لوگا دوست بچپنگ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ اپنی کسی بھانجی اور اس کی دوست کو لے کر آئی جو دوست بچی آئی تھی بس وہی میری بیوی بن گئی اچھا میری بیوی نے پابدین لگائی بھائی ایسا جس سے ملے گا کچھ کرے گا میں نے بڑی ساف ساف بات کی تھی اور میں نے کھا تھا میرے ایک نجومی نے ہاتھ دیکھا تھا اس نے میری تین شادیاں باتائی ہیں اچھا تو اور تین سے زائد باتائی لیکن میں ایسا بھی کروں گا لیکن آپ نے دھمکی تو دے دی نا لائف تیم کی مہدہ کیا پورا سچی بات ہو اور اس نے میں نے کہا بھی دو شادی تو کروں گا جی کیونکہ نجومی کی بات بھی رکھنی چار کا ہے تو دو تو کروں گا ہم شہنشاہ غزل کی بات کرتے ہیں مہدی حسن صاحب تو ان کے آپ بقاعدہ شاگرد رہے آپ نے میوزک سیکھا اس میں کام بھی کیا پھر ان کی زندگی پر آپ نے کتاب بھی لکھی تو میں میوزک کے ساتھ یہ کس طرح سے خیال آیا کتنا گیپ آیا کیونکہ مختلف چینلز کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے ہیں اس کے بارے میں ناظرین کو بتائی دیکھیں مہدی حسن میری خوش نصیبی کہ میں ان کا پڑوسی تا اور ان کے بچوں کو دوست اور ان کے بچے میرے یہاں پڑھنے آتے ہیں تو کامران مہدی کے جو میرے دوست ان کے ساتھ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مہدی حسن صاحب کے کمرے تک رسائی ہو گئی جہاں وہ صبح اٹھ کے ریاست کرتے تھے چھائے پیرے ہوتے تھے تو مہلے کا بچہ تو وہاں تک پہنچ گیا کہ وہاں تک پہنچا تو ان سے کہا جی میں گانا سیکھنا ہے وہے ڈاؤن ٹو ارث انسان تھے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے گاؤ میں نے سنا دیا گانا اب میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے غزل سنگر جب آتے ہیں جہجی سنگھ پاکستان نائے تھے اور تالت عزیز انڈین اور پر تک بولاؤں عباس صاحب جن کے شپرے بریش وہ گاتے میں بڑا گبراتے ہیں ہاں صاحب میڈی حسن صاحب سامنے کیا گیا جے لیکن ہمیں تو اکل ہی نہیں تھی اب چھوڑے مچے تھے جا کے ہم نے گانا سنا دیا اچھا آپ نے پویم میں تھوڑا مزا ہو گیا آپ نے پویم تو نہیں سنا دی تھی اس کو پویم میں ہم نے قومی نگمہ اس کو بڑا گایا جاتا تھا ہر اس میں تقریب میں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بہا اس کے اس کو جوڑتے ہوئے تو بس پر انہوں نے شاگٹ بنا لیا ہمارے دوست کا ایک گانا ہم نے ساتھ مل کے بنایا تھا شادی نہ کرنا یارو پشتا ہوگے حسن جانگیر اور وہ دوست ابھی تک ہیں انہوں نے بڑی ہیلپ کی دے تو اس ویڈیو کو دیریکٹ کریں وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شادی نہ کرنا یارو ویڈیو میں نے بنائی اسی سے پر انٹیم پاکستان کا پہلا چینل پرائیویٹ آیا پی ٹی ٹی بی میں تو گست نہیں سکتا تا دونکری کہاں سے ملتی تو انٹیم چلے گا وہاں پر ایز پروڈیسر لیکن آپ کتاب کا بتائیں گے اسی میں سے میرا ایک سوال یہ دیکھئے میری کتاب ہے شاہنشاہ غزل روز شب ہی ایمین ایمین پر بھی نہیں ملیں گی ٹیلی ویشن سے میرا ہمارے سٹیٹ چینل سے میرا پروگرام چلتا ہے بز میں میدی ایسا اس بھی تمام واقعات میں ڈسکس کرتا ہوں جانا جاؤں گی بریک کی طرف اور اس کے بعد بہت ساری مزید اور بھی آپ سے باتیں کریں گے ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ